وَقَذَلِكَ عَنزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابِ اس طرح ہم نے اتاری آپ کو کتاب فَاللَّذِينَ آتَيْنَا عُمُ الْكِتَابِ فَذِّلُّ الْحُقُمْ دے چُکِئے کتاب یومین و نبی ہی وہ اس پر ایمان لگتے ہیں وَمِنْهَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِ اور ان لوگ میں سے بھی کچھ ایمان لاتے ہیں اس پر وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور انکان نہیں کرتے ہماری آیتوں کا مگر میرے کافر آیات کا منکر کافر ہے آیات قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے الگ تحقیق فقہ بھی آیات دین میں سے لئے تفقہ و فدی اس لئے قرآن سنت اور فقہ کا منکر کافر ہے وَمَا كُنْتَ تَطْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ اور نتے آپ کے پڑھ لیتے اس سے پہلے کوئی کتاب وہ کہتے ہیں وہاں کے بیٹھ میں قرآن یاد دیا اور اللہ فرماتے ہیں اس وہی سے پہلے آپ کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِنِكَا اور نہ لکھ سکتے تھے دائیں ہاتھ سے لکت دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے بائیں ہاتھ سے لکھنے والا سو بے ایک ہوتا ہے کببہ اور بائیں ہاتھ سے لکھنا رہوست ہے کیونکہ وہ ضروریاتِ بشریعہ اضائحاجات وغیرہ کے لئے ہیں قرآن سننک الیک سلیک لکھنے کے لئے جائی ہے بائیں ہاتھ سے لکھنا ایسا ہے جس طرح کوئی آپ سے الٹا ہاتھ ملائے ہاں الٹا ہاتھ صرف غیر مقلق سے ملانا جائے وجہ اس کی وجہ سن لو اچھی طرح اور سے سنا کرو پاس صرف گف شخص سے کام نہیں چلے گا دنیا دی میں کلا جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ ہے مسافہہ سالے عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا بخاری میں ہے ابن مسعود کہتے ہیں کفی بین کفے بخاری جلدیسانی مسافہہ اور معانقہ کفی بین کفے تو وہ احترام میں دائیں ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کرتے ادبا منہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دونوں ہاتھ ملا ہوں اور آپ شاگردوں کے ایک ملانے ہیں مجرمی صدی میں بھی کوئی سا نہیں کہ انہیں مسعود جیسے صاحب النالین والوسادہ والسرباد وہ ایسا ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بخاری نے باپ قائم کیا ہے باب العظب الیدین یہ باب ہے کہ دونوں ہاتھ ملانا چاہیے تو غیر مقضد کہتا ہے ایک ہاتھ میرا ہو گیا ایک تیرا ہو گیا یہ دین ہو گیا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر باب العظب الیدین کیسے ہوگا صاحب بخاری و مسلم کے حدی کفی بین کفی حضرت کے دونوں ہاتھ ہیں تو سندت تو نبی کی ہوتی ہے صحابی کفیل نبی کے مقابلے میں سندت ہے یہ کسی کا پول نہیں دماغ کا کیڑا پن دیکھے آگے سن لو جب ہم سے مسافہ کرتے ہیں تو ایسا دونوں ہاتھ آگے کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہاتھ آگے کرے تو میں نہیں گھنٹا ملاتا تو ایسا کر کے جب تائم آجاتے ہیں مسافہ کا تو ایک ہاتھ ہٹا لے دیں ایسے موقع میں آپ دائیں ہٹا کے بائیں چھوڑو یہ وہ جواز کا وقت یہ ایک وقت بائیں ہاتھ ملانے کا یہ ہے دوسرا سالم میں جب نمک ڈالنا ہو کھانے کے دوران تو اجازت دی گئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے ڈالے ذرہ سے چھنڈی لے کیوں دائیں ہاتھ گیل آئے اس کو دو نہ پڑے گا سکھانا پڑے گا تو اس کی اجازت دے دی دو اگلیوں میں آپ نمک سڑکتے ہیں یہ نہیں کہ افتارہ ملت میں سالہ لگائے وہ میرا نام لگا رہا بڑا غیر مقلل آیا میں اس سے ہاتھ ملانے لگا تو میں نے الڈا ہاتھ آگے کیا تو مجھے کہا اس زیادتی ہے میں نے کہا میری طرح سے آپ دی طرح سے آپ جو ایک ہاتھ ملاتے ہیں کہ حدیث میں میں نے کہا اس حدیث میں تو ہاتھ کسی طرح دائیں بائیں کسی طرح نہیں دائیں بائیں کھیاس ہے اور کھیاس کے آپ منکر تو آپ کے لئے اصل وزق لیا دیں اور وہ الٹا ہاتھ الٹا ہاتھ تا وقتی کہ آپ دائیں کا نص نہ دیکھائیں اس وقت تک آپ سے الٹا ہاتھ بلائے جائیں جو الٹا پیدا ہوئے ہیں ان سے الٹا مضابع ہوئے ہیں اور نہ تھے آپ اس سے پہلے جان پڑھنے والے کتاب کو پلا تکت ہو بھی امینی کا اور نہ لکھ سکتے تھے دائیں ہاتھ سے یہ نہیں کہ بائے ہاتھ سے حضرت لکھتے تھے بلکل یہ تفسیر آئی نہیں یعنی آپ لکھنا جانتے نہیں لا یخسن الکتاب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے بعضوں نے کہا ہے کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ یق دم لکھنے لگے علی سے لے کر تو وہ ایک اعجاز ہے بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت لکھ تو لیتے تھے لیکن آپ کی لکھت بہت اچھی نہیں لا یخسن الکتاب شاہ اسماعیل شہید کا خط خراب تھا بہت ہے تو کسی نے کہا شاہ صاحب آپ کا خط خراب تھا شاہ صاحب نے فرمایا یہ کوئی علیہ بہت ہے اس نے بہت خوبصورت علیہ بنائے شاہ صاحب نے بھی ایسا ایک ڈام کھے چاہا ہے یہ کیا ہے یہ کہ اس نے کہا دونوں ہا لے گئے تو شاہ صاحب نے کہا خط اتنہ ہی بہت ہے کہ پڑھنے ہی آئے گا اس سے زیادہ عباس ہے اگر خواہی کی شویح خوش نویس و امین نویس و امین نویس زیادہ لکھنے سے خط اچھا ہو جاتا ہے بعض خاندانوں کے خطوط اچھے ہوتے ہیں اور نتیں آپ کے پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے کوئی کتاب ولا تخطو بھی امین کال ناب لکھ سکتے تھے ازا لردہ بل مبتلون اس وقت اور شک کر لیتے ہیں باتل پرس یہ تو پہلے سے بہترین لکھنے والا ہے جب آپ سر سے لکھنا جانتے ہی نہیں اور اتنے بڑی کتاب آپ پر آ رہی ہے تو صداقت کی دلیل ہے بیان ہے صداقت کی کتاب کا اور بیان ہے اعجاز رسول کا بلو آیاتم بیاناتم فی صدور اللہین اعوتو لعلم بلکہ یہ آیتیں ہیں واضح سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے یہ قرآن مجید آیات بیانات کی طرح علماء کے سینوں میں علماء تو حافظ رہی ہیں تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کے پیش نظر حفاظ کو علماء کہا گیا ہے اور کوئی مستبع نہیں ہے کہ رب العزت ان کو بھی یہ شان نصیب فرمائے دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک قرآن مجید کے نقوش ورے بار آکے اس کا حافظ حافظ صاحب ہے اور ایک قرآن کریم کے مقاصد معارف ہے اس کا حافظ علم دین ہے نائر حافظ تلاوت جانتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ نَيْ جَانتا ہے وہ آیت سے متعلق ایک بہنس بھی نہیں کر سکتا تو بَلْحُوَ آيَاتُمْ بَلْيَنَاكْشِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَةِ علماء کرام کا علم مراد ہے جو قرآن کریم کے بارے میں وَمَا اِنْ حَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا ظَالِمُونَ وَنَا اِنْكَار کرتے ہیں ماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیاتوں میں ربی کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر کو نشانی عرب کے آنسے فَلَئِنَّمَ الْعَيَاتُ وَإِنْدَ اللَّهُ فَرْمَائِ آیتِ اللَّهِ کے آنسے فَإِنَّمَا نَزِلُ مَبِينَ مِنْ دَلَانَ مَالَهُمْ کھل کر اس آیت پر سب سے تفسیری کلام امام رازی نے تفسیری قبیر میں کیا ہے بِمَالَ مزید آلے ہے اس سے بڑھ کر ہماری دانس میں کسی جو پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے اِنَّا فِي ذَلِكَ اللَّ رَحْمَتَوْا وَذِكْرَا لِقَوْمِيَوْمِنُونَ اس میں رحمت و پندے قوم مومن کے لئے